سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھک ٹھاک خیر خریت سے ہوں گے لے جی ایک ایسا مسئلہ جو ان دنوں میں برسات کے دنوں میں میرے دوستوں میرے بھائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں اب وہ مسئلہ جناب میرے اوپر بھی آگیا ہے میرے پرندوں کے لئے بھی مسئلہ بن گیا ہے میرے کیج کے اندر بھی جناب آئیں آنکھوں کا وائرس چل رہے ہیں وائرس کی وجہ سے کبوتر جو ہے نا آنکھوں کے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور جناب کبوتروں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اب یہ آنکھیں خراب ہونے کا جو ریزن ہے میں وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر ویڈیو میرے بھائیوں نے پوری دیکھنی ہے میرے کسی بھائی نے بھی جناب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کا علاج کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے یا کس طریقے سے میں اس کا علاج کروں گا اتنا انتہائی آسان علاج ہے ویڈیو پوری دیکھیں گے تب ہی علاج کر پائیں گے تب ہی بس ہونا بھیکلے دعائیں بھی کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرے دوستوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ میرا پرانا ٹوٹکا ہے یہ میرا نیو ٹوٹکا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک میرا پرانا ٹوٹکا ہے جو کہ کافی دیر سے میرے ہاتھ پہ چڑھا ہوئے تو میں نے کہا یہ آج یہ مسئلہ بنے تو دوستوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے نا ویڈیو بنا کر یہ مسئلہ شیئر کرتے ہیں جناب تاکہ مجھے فائدہ ہو تو میرے دیکھنے والے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سب سے پہلے میں ایک دفعہ دوستوں کو جناب ان کی آنکھیں دکھا دوں ٹھیک ہے ایک بچے کی آنکھوں میں وائرس کی وجہ سے ایک آنکھ میں جالا آگیا ہے دوسری آنکھ ٹھیک ہے اور یہ بچے کی جناب ایک آنکھ سوچ گئی ہے اور گلے میں بھی ظاہری بات ہے اس کے ریشہ ہو گیا ہے یہ آنکھ سوچنے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی وائرس کی وجہ سے سب سے پہلے جناب اس کی آنکھ دیکھیں اس کے بعد دوستوں کو علاج بتاتے ہیں کہ جناب ان کا علاج کرنا کیا ہے یہ آنکھ دیکھیں سب سے پہلے جناب یہ آنکھ دیکھیں کس قدر خراب ہو گئی ہے اس بچے کی اذا میں کلیر کر کے دوستوں کو دکھا دوں لیں جی یہ آنکھ دیکھیں سب سے پہلے اس بچے کی اس قدر آنکھ خراب ہے آنکھ کی حالت دیکھ لیں سیچویشن دیکھ لیں اس قدر خراب ہے جو اصولاً طور پہ ہے یہ اس کی جو ایک آنکھ سے یہ میں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک سائیڈ کی اس کی آنکھ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری سائیڈ کی جناب اس کی آنکھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی جو اصولاً طور پہ ہے اصول یہ میرا بنتا ہے کہ آج اس کی آنکھ خراب ہے ابھی میں کچھ ویڈیو بناؤں کچھ ویڈیو میں دوسرا سٹیپ تب بناؤں جب ان کی آنکھ ریکاور ہو جائے تو ریکاور کے لئے زیاری بات ہے پھر دو تین دن لگتے ہیں اس مسئلے میں تو اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میرے بھائی دیکھیں کہ اس قدر آنکھ خراب ہے ایک یہ بچہ جناب دوسرا نمبر میں بچہ جو ہے یہ نا تقریباً کہ دو سے تین دن کے اندر اندر یہ جو بارشی ہو رہی ہیں نا بارشوں کی وجہ سے ظاہری بات ہے کیج میں تھوڑی بہت گندگی ہوتی ہے اور کھٹے میں نمی آتی ہے اور برسات کے موسم میں ہی کبوتروں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جناب اس کی ایک آنکھ میں بہت زیادہ جالہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے جی یہ جالے والی آنکھ ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ جالہ آگئے ہے ایک آنکھ میں یہ بلکل ریکاور ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا جیسے اسے کبھی تھا ہی نہیں اور یہ اس کی دوسری آنکھ ہے جو بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دونوں چیزیں دوستوں کو دکھا دیں گے دونوں بچوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں گے میں نے کہا علاج جو کرنا ہے تو کیوں نہ سب دوستوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کیجئے تاکہ مجھے فائدہ ہو تو میرے دیکھنے والے بھائیوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ جلاب میرے ہاتھ میں آئی ڈروپ ہے ٹھیک ہے بیٹ می سول این کے نام سے میں کہتا ہوں اتنے گلا جواب اتنے تو وی آئی پی قسم کی آئی ڈروپ ہے کہ انشاءاللہ صرف دو دفعہ ڈالنے سے انشاءاللہ ان کی آنکھیں ریکوور ہو جائیں گی سیکنڈ نمبر پہ جناب یہ ہے جی لنکومائسین کیپسل اکثر بھائیوں کو اس بارے میں بتاؤ اگر میں نام لے کر اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھائی کہتے ہیں بعد میں سونا بھائی ہمیں وہ میڈیسن کہیں سے مل نہیں رہی یار بڑا مسئلہ بن رہا ہے تو ہمیں بتائیں بعد میں کیونکہ مجھے صبح سے پندرہ سے سولہ کولز آ چکی ہیں ایک نئے نئے بھائیوں کی شکین بھائیوں کی جن کو مسئلہ یہ چل رہا ہے یا سولہ بھائی کبوتروں کی آنکھیں غراب ہو رہی ہیں اس کے اوپر بتائیں ہم کیا کریں تو بھائی اس کا علاج ہی ہو سکتا ہے علاج یہ ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے یہ میں دکھا دوں دوستوں کو پھر اس کے بعد طریقہ بھی بتاؤں گا دوستوں کو کہ طریقہ کار کیا جناب بیٹنی سول این آئیڈروپ ہے یہ ایزیلی کہیں سے بھی مل جائیں گے یہ لنکوم آئیسین کے کیپسول ہے جناب یہ دو جو ہے نا کھول کے ان آئیڈروپ کے اندر ڈال دینے ہم نے اور اچھی طرح ان کو شیک کر دینا اس کے بعد جناب یہ ویبرام آئیسین کیپسول ہے یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں یہ کہیں سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائیں گے ویبرام آئیسین کے نام سے ہیں چیک کریں ایزیلی آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے لیں جی اب آپ کے بھائی نے کیا کیا ہے کیا یہ ہے جناب یہ دونوں کیپسول کھول لیں گے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے دونوں کیپسول کھول کے اس کے اندر ہم نے اچھی طرح سے ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی ڈالنے کے بعد اس کا واپس ڈکن لگاتے ہیں ڈکن لگانے کے بعد جناب ان کو اچھی طرح سے ہم کریں گے شیک سی سی پانی ہے ٹھیک ہے جی ایک اس طرح کی سرنج لے لی ہے اور جناب ایک کیپسول کھول کے صرف دو کبوتروں کے لیے ایک کیپسول ہے اس کے بعد جناب آئیڈروپ ڈالنے کے بعد یہ ایک کیپسول جناب اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے چالی سی سی پانی میں مکس کر کے بیس 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 سی سی پانی جو ہے نا ہم نے ایک ایک پرندے کو دینا ہے ٹھیک ہے جی لے جی یہ کیپسول کھول لیا ویبرام آئیسی نام بتا دیا دوستوں کے یہ ڈال لیا اس میں اس کو اچھی طرح سے شیک کر لیں گے میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ہاتھ سے شیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن دوست اس کو اچھی طرح سرنج میں ڈال کر بھی شیک کر سکتے ہیں لے جی یہ اس طرح سے تیار ہو گیا اب آپ کو تھوڑا سا طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں دوستوں کو ذرا کرنا کے لے جی اب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں معاملات سارے دوستوں کو بتا دیئے طریقہ کار میں نے اپنے دوستوں بھائیوں کو بتا دیا کرنا کے اس آئیڈروپ کو ہم نے اچھی طرح سے شیک کر لیا جناب یہ ویبرام آئیسن کیپسول کی ہوا ہے جناب یہ جو ان کے گلے میں ریشہ ہوتا ہے آنکھوں میں ریشہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریشہ کا ہی مسئلہ ہے سارا ٹھیک ہے جی تقریباً چالی سی سی پانی میں اس میں بڑھ لی ہے یہ بیس سی کی سرینج ہے چالی سی سی پانی سٹاب میں تھا اب یہ بیس سی 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 پانی کرنا کیا جناب ایک بچے کو ہم نے اس طرح سے پکڑنا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے بیس سی سی پانی پلانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں چیزوں کو استعمال کریں گے پورٹ میں پہلے بھی تھوڑا سا پانی تھا دوسرے نمبر پہ جناب ویسے تو یہ کام میں بڑا ایزی ہو کے کرتا ہوں لیکن یہ ویڈیو کے لیے دوستوں کے لیے اکثر بھائیوں کو نہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے جی اس طرح ہم نے پکڑ لے نا پرندے کو جناب اس طرح ہم نے آرام سکون کے ساتھ بچے بچے کو بتا ہے جی کیسے یہ دیکھیں آئیڈروپ ڈالیں اس کی آنکھوں میں تو اس کو جلن محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کی آنکھوں کا جالا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرے کی آنکھ میں جو بہت زیادہ ریش ہے گدے جمع ہوئی ہیں یہ جو بھی مسلم سہل ہے انشاءاللہ وہ بھی ریکوور ہو جائے گا یہ ہنڈریٹ ان ٹین پرسنٹ آپ کے سونا بھائی کا عزمودہ نسخ ہے اگر میرے دوستوں کو جناب اس کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے تو جناب اپنے سونا بھائی کے لئے دعا لازمی کرنی ہے اس کو ڈال دیا جناب سیم یہی جو ہے پروسیجر دوسرے بچے کے ساتھ بھی میں رحم سکون سے کرتا ہوں کی کہا جی تو بتانا ضرور ہے میرے بھائیوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے ایک اچھی ایک انفرمیٹی ویڈیو مزید ایسی اچھی اچھی انفرمیٹی اور انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے سونا بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرا نہیں آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں کہ دیکھیں آپ کا فائدہ ہوگا یہ علاج کی ویڈیو ہے اس کے علاوہ دوسری ویڈیوز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی سیل پرچیز کے حوالے سے یا دوسری کو انفرمیٹیو انٹرٹیننگ ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں تو میرے دوستوں کو میرے بھائیوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے سونا بھائی کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ